سلام علیکم دوستو آج ہے پانچ مارک دوہزار تئیس دیکھئے یہ شیاب بھائی کی نیو ویڈیو ایران کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شیاب بھائی پیدل چلتے ہوئے سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں دوستو کافی دنوں کے بعد شیاب بھائی کی لائیو ویڈیو آئی ہے دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں شیاب بھائی اکیلے ہیں اور آپ ان کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں سفر کے اثرات ان کے چہرے پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو تو شعب بھائی ایران کے اندر سفر ان کا جاری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پیارے دوستو شعب بھائی کس جگہ پہ ہیں وہ ویڈیو کے اندر شعب بھائی نے نہیں بتایا ہے لوگ جو آئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سفر کر رہے ہیں لیکن کس جگہ پہ ہیں وہ نہیں بتایا ان کا سفر جاری ہے اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ شعب بھائی کی سفر کو لے کر ایک نیوز چل رہی ہے ایک خبر فیل رہی ہے ہے کہ شعاب بھائی جو نکلے ہیں وہ تو اچھی اور پکی نیت کے ساتھ خود اپنی نیت کے ساتھ حج کیلئے نکلے ہیں گھر سے لیکن بہت دن پہلے پنجاب کے شاہی امام جب شعاب بھائی کو پاکستان سے ایران فلائٹ کے ذریعے بیج دیا گیا تو شاہی امام جو ہے پاکستان کو انہوں نے برابلہ کہا اور ساتھ میں انہوں نے کہا تھا کہ شعاب بھائی کی جو ٹیم ممبر ہے وہ بھی گدار ہے کچھ ایسے ٹیم ممبر ہیں تو دوستو ان ٹیم ممبر میں سے واقعی میں ایک ٹیم ممبر ظاہر ہوا ہے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا وہ خود کہہ رہے ہیں انہوں نے خود بتایا کہ شعاب بھائی کے حج کے لئے سب میں نے کیا ہے ان کے پوری طرح میں نے ہیلپ کیا ہے یعنی کہ وہ سب کے سامنے ظاہر کر کے انہوں نے بتایا اور بہت کچھ کہا ہے تو دوستو دیکھئے ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر کرنا چاہیے اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میں نے کیا ہے شعاب بھائی کے لئے یہ کہ میں نے کیا ہے وہ کیا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ کی خاطر کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر جزا عطا فرماتا ہے دوستو بہرحال بہت سارے لوگ شعاب بھائی کے حج کو خراب کرنا چاہتے ہیں لیکن شعاب بھائی اچھے نیت کے ساتھ نکلے ہیں وہ حج کر کر ہی رہیں گے اللہ کی کرم سے انہیں کوئی بھی جو ہے روک نہیں سکتا تو دوستو شیاب بھائی ماشاءاللہ آج ایران کے اندر پچیس دن ان کو مکمل ہو چکے ہیں اور چھبیس دن شروع ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ جلد ہی شیاب بھائی سفر کرتے ہوئے عراق پہنچیں گے اب کچھ ہی دنوں کے اندر دوستو شیاب بھائی عراق پہنچیں گے اور اچھی سی اچھی اپ ڈیٹ آپ کے لئے شیاب بھائی کی طرف سے آ سکتی ہے تو دوستو آپ سب شیاب بھائی کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی کے کرم سے وہ پورا سفر مکمل آسانی کے ساتھ کرتے ہوئے دوہزار تیس کا حج ادا کریں دوستو در روز آپ تک شیاب بھائی کے اپ ڈیٹ پہنچائی جائے گی جتنا بھی سفر کریں گے اور جب بھی عراق پہنچیں گے عراق سے کوئیت جائیں گے اور ان کو ویزا ملا ہے یا نہیں وہ سب آپ کو بتایا جائے گا